السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ایم نیرہ یوسف اور آج میں آپ سب کے لیے ہیئر سے ریلیٹڈ ایک ہیئر گروت ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے مگر اس سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں چلے تو پھر شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ ہمارے ہیئر کو کور کر سکتی ہے ایک اچھی گروت میں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک جھوٹ کا ٹکڑا لینا ہوگا جو کہ بہت ایزیلی آویلیبل ہوتی ہے جھوٹ اور اس کو آپ نے ہلکا سا مطلب اس کو آپ نے جلا لینا ہے مطلب آپ نے اس کی راک بنانی ہے تو دیکھیں میں نے اسے جلایا ہے اور دھیرے دھیرے جب یہ جل جائے گا تو اس کی جو راک ہے ہمیں ایکچلی وہ چاہیے ہوگی جھوٹ ایکچلی ناریل کی چھال سے بنتی ہے اور ہمیں اس جھوٹ میں ہمیں وہ ساری مطلب افادیت ملے گی جو کہ ہمیں ناریل کی چھال سے لینی ہوتی ہے تو آپ ناریل کی چھال بھی لے سکتے ہیں بٹ دادا بہتر یہ ہے کہ آپ جھوٹ لے لیں تو یہ آپ کے ہیئر جہاں سے آپ کے بال ختم ہو گئے ہیں ہیئر فالنگ کی وجہ سے گیپ آ گیا ہے ہیئر میں اور اس کے علاوہ جو ڈیو بانڈ بیبی ہوتے ہیں جیسے لائکہ سکس منت ایج جو ان کی ہوتی ہے سکس منت اس کے بعد آپ اسے اپلائے کر سکتے ہیں ان کے ہیئر کی جو تھننگ ہوتی ہے اس کو امپروف کرنے کے لیے اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے اس کی راک بنا لینی ہے بہت ہی اتیاز سے آپ نے اس کو جلانا ہے اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو جلا کے ایک بوٹل میں رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کو اسے یوز کرنا ہو تو تھوڑی سی راک لے کے آپ نے اپنے ہیئر آئل میں اسے ایڈ کر لینی ہے آپ دھیان سے دیکھتے جائیں جب یہ جیوٹ اچھی طریقے سے جل جائے ویسے آپ نے اسے کافی ٹائم دے کے جلانا ہے یہاں پہ میں نے جلدی جلدی جلایا ہے اسے تو یہ روئیں جیسی شکل میں آ جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو بلکل ہی باریک کر لینا ہے بلکل فائن سا اس کا پورڈر سا بنانا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے کیسٹر آئل اور ایک چمچہ میں یہاں پہ کیسٹر آئل اس راک میں ایڈ کروں گی اور بہت ہی ایفیکٹیو آپ کو پتا ہے کیسٹر آئل ہوتا ہے ہیئر گروت کے لیے تو اسے آپ ضرور یوز کریں ساتھ میں میں نے لیا ہے کوکنٹ آئل کوکنٹ آئل میں یہاں پر اس میں ایڈ کروں گی ٹو اسپون کیونکہ آپ نے اسی طریقے سے میجر کرنا ہے تمام انگریڈنس کو اسی طریقے سے بیلنس رکھنا ہے اور اس کو بہت اچھی طریقے سے اس میں مکس کرنا ہے اگر آپ کو کوکنٹ آئل سوٹ نہیں کرتا تو آپ اپنے فیورٹ آئل کی ٹو اسپون اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت ریمیڈی بلکل سیم رہے گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایویون کے 400 ایم جی کے 2 کیپسول بہت میک شور کہ اگر آپ اسے نیو بانڈ بیبی کے یوز کر رہے ہیں تو آپ یہ وائٹیمنی کے کیپسول ایڈ نہیں کریں گے آپ نے جس کیسٹر آئل میں ہی ایڈ کر کے بیبی کے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ون بائی ون کر کے یہ ایویون کے کیپسول بھی اس میں ایڈ کر لینا ہے اس ریمیڈی میں اور بہت اچھا ایفیکٹیو جو ہے وہ ایویون کے کیپسول ہوتے ہیں اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ اس طرح کیسے ایک سمود پیسٹ میں چینج ہو جائے گا اور اس طریقے سے یہ جو گاڑا گاڑا سا پیسٹ ہے اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کیلپ پر اگر بچہ چھوٹا ہے اور آپ نے اگر اس کو گنجا کر کے لگانا ہے تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے ہیئر گروت بہت تیزی سے ہوں گے اور اگر نہیں تو آپ ہیئر میں جو ہیئر ہیں ان کے اس میں بھی آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اسے آپ اپنے بھی بالوں میں اپلائی کر سکتے ہیں بٹ آپ نے اسے جڑوں میں لگانا ہے اب کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریمیڈی اور میری یہ ویڈیو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ریمیڈی کیسی لگی وزیر انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ میرے آنے والے انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ سب کو ایزیلی حاصل کر سکے چلو تو دے اجادر نیکس ویڈیو تک کے لیے جب تک کے لیے اللہ حافظ